موسیقی میرے بھائیو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ دس ماہ سے ہماری پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت کی اصل روح کی بالی کے ساتھ جدوجہد جاری ہے ایک ایمپورٹیڈ حکومت جو اس ملک کے لوگوں کے اوپر مسلط کی گئی اور جس طریقے سے انہوں نے ہر آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جن لوگوں نے میڈیا پہ آواز اٹھائی ہماری صحافی برادری کے بھائیوں نے آواز اٹھائی ان کو ظلم اور جبر اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور ارشد شریف شہید کو آج یاد نہ کرنا زیادتی ہوگی انہوں نے اپنی جان کی قربانی اس ملک اور اس قوم کے لیے دی ہے پھر اس کے بعد شہباز گل آزم سواتی فواد چودری جمیل فاروق شیخ رشید اور اے آر وائے کے جو نیوز ایڈیٹر حماد یوسف صاحب اور جتنے بھی لوگ پابندے سلاسل ہوئے جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی ہیں ہم ان کی قربانیوں پہ ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور تاریخ میں ان کا ہمیشہ نام زندہ رہے گا ابھی سابق وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو میں آج آپ میڈیا کے سامنے اب چند چیزیں اپنے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے نظر آنے والی طاقتیں اور نظر نہ آنے والی طاقتیں انہوں نے پوری کوشش کی ہے دمکیاں بھی آئی ہیں کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں ان کا ساتھ نہ دیں ورنہ جو نتائج ہے وہ آپ کو بگتنے پڑیں گے تو میں ان تمام طاقتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے عرشد شریف شہید نے اس ملک کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے میں عمران خان کی سوچ اس کے نظریے اس کی فکر کے ساتھ میں کھڑا ہوں کھڑا رہوں گا اپنی آخری سانستاک اور آخری خون کے قطرے تاکہ انشاءاللہ میں عمران خان کا ساتھ دوں گا میری جتنی سیاست ہے وہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رہے گی میں اگلی بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں مجھے یہ بھی تھریکٹ کیا گیا کہ آپ کے فیملی جو ہے ان کی جانے خطرے میں ہو سکتی ہیں میرا لاہور میں گھر ہے تو سادہ کپڑوں میں لوگ میری فیملی کا پیچھا کرتے ہیں مجھے کل یہاں پہ جو ہمارا قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے شرمندگی ہے ان کے اوپر شیم 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 ان کے ان کی طرف سے تھریٹ آئی ہے میرے پی اے کے نمبر پہ قانون نافذ کرنے والا ادارہ کے ایک اہم افسر کی کال آئی ہے کہ جی کموکہ صاحب کو بتا دیں کہ وہ اپنے ساتھ کسی کو لے کے نہ پھریں ان کی جان کو خطرہ ہے تو بھائی جس کی جان کو خطرہ ہے وہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں پھرے گا میں آپ کی وساطت سے الیکشن کمیشن کو ایک دفعہ پھر جنجوڑنا چاہتا ہوں مجھے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے کاغذاتیں نامذدگی مسترد کیے جائیں گے جو کرنا ہے کریں لیکن ہمارے پیروں میں لگزش نہیں آئے گی ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے میں یہاں وارن کرنا چاہتا ہوں حکومت وقت کو کہ مجھے یا میری خاندان کے کسی فرد کو کسی کی جان کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے جو ذمہ داران ہیں جو اس کے ہینڈلرز ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعلیم بلکل معاف نہیں کیا جائے گا ان کو چھوڑا نہیں جائے گا تو میں آخری بات کر کے پھر آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا کہ یہ جس دہ جسے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اس جان کی کوئی بات نہیں یہ جان تو آنی جانی ہے تو انشاءاللہ عمران کے نظریے پہ اس کی سوچ اور فکر کے ساتھ حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ آخری سانس تک اور آخری خون کے کترے تک لڑیں گے اس وقت گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اگر یہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہوتے یا ایون الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہوتے اور اس سے بھی آگے چلے جائیں لوگوں میں جانے کی پوزیشن میں ہوتے تو یہ ضرور الیکشن لڑتے ہیں یہ تو لوگوں میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے ان کو پتا ہے انڈے اور ٹرماتر ان کا انتظار کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر یہ الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف برپور اکثریت کے ساتھ ریکارڈ لیڈ کے ساتھ ریکارڈ ووٹوں کے ساتھ جیتے گی